جاگو 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 دنیا ماباپ کے خوابوں کو پورا کر سکے تاکہ جب وہ وطن واپس لوٹے تو اس کے آنکھوں میں وہ چمک نظر آئے وہ اس کی آنکھوں میں وہ ارمان ہو پورے ہوئے ہوئے کہ اس کے ماباپ نے شاید اس کے لیے پچپن سے دیکھے ہوں لیکن انفرچنیٹلی حالات اور وقت اس کا ساتھ نہ دے پائے اور اب آج علی رضا ہمارے درمیان نہیں موجود ہے مگر رہ گئی ہیں تو صرف اس کی یادیں اور آج انہی یادوں کو ترہ تازہ کرنے کے لیے علی رضا کی پوری فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے اور آنٹی سے ہم بات کر رہے تھے فاروق جی مہا جی آپ علی نے کسی خواہش کا اظہار کیا ہو آخری مطور جواب سے بات بھی ہو یا کوئی ایسی بات جو اس کی پوری نہ ہوئی ہو جی اس نے پاکستان واپس آنے کی بہت خواش کی تھی شدت سے شدت سے بہت اداس تھا ارم آپ بھی سٹوڈنٹ آپ کس فیکلٹی میں واپس ہے میں میڈیکل میں ہوں اور میں ابھی فورتھ خیر میں پروموڈ ہوئی ہوں چھے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب واقعات ہوئی اور سپیشلی آپ خاتون ہیں تو اس حوالے سے آپ لوگوں کا کیا موڈس اپرنڈی تھا آپ کو کیسے پتا چلا اور آپ کہاں پہ کلیکٹ ہوئی اور کیا مہا پہ موجود جو پاکستان امبیسی تھی اس نے تعاون کیا اس نے ایک فادرلی فگر کا کردار ادا کیا ہم لوگ اس وقت شام تک بلکل حالات نورمل تھیں رات کو ہم لوگ سو رہے ہیں تو اچانک ایک دو بجے کے بعد سے یہ فائرنگ شروع ہوئی ہم ٹو گلز رہتی تھیں ہم لوگ فلیٹ میں رہتی ہیں اور پھر ہمارے سینئرز نے ہمیں کال کیا کہ آپ لوگ اپنی وینڈوز دروازے سب لوگ لوگ کر لیجئے کہ حالات چھیکنی ہو اس بھی کلگیز میں کچھ مسئلہ بن گیا ہے تو گھروں سے آپ لوگوں نے بلکل نہیں نکلنا واسیم بھائی نے ہمیں کال کر کے بتایا جو ہمارے وہاں پہ کارنٹریکٹر ہیں جو ہمارے مطلب ہر پرابلم میں وہ ہمارے کام آتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا تو پھر اس کے بعد ہم لوگ گھر میں رہی ہیں فرائی ڈے سیچر ڈے سنڈے ہم لوگ گھروں میں بن رہی ہیں پھر سب سٹوڈنٹس نے انڈویجیولی ایمبیسی کو کال کی ہے ہمیں ایمبیسی نے سنڈے کو یہ کہا تھا کہ آپ کو شام کو آپ کے گھروں سے لے لیا جائے گا اور آپ کو پاکستان پہنچانے کا انتظام کیا جائے گا یا ہمیں بشکک شیپٹ کیا جائے گا تو ہم لوگ بلکل بھوکے پیاسے گھروں میں بیٹھے ہو گئے تھے گھر بند تھے جو کچھ تھا گھر میں وہ ہم کہا رہے تھے گیس بھی بند کر دی گئی تھی اور سننے میں یہا ہے کہ پانی میں بھی کچھ انہوں نے ملایا ہے تو پانی نہیں پیا جا سکتا ہمیں ایک امید ہو گئی جب ایمبیسی نے ہمیں کہا کہ آپ کو شام کو لے کے جائیں گے لیکن ہم پورا سنڈے کی پوری رات ہم لوگ ویٹ کرتے رہے سب کا لیکن ہمیں کوئی نہیں لینے آیا اور سننے میں یہا ہے کہ ایمبیسیڈر صاحب نے یہ کہا ہے کہ حالات ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائیں گے تو کوئی ضرورت نہیں ہے نکالنے کی تو ایک دم امید ٹوٹ سی گئی تھی ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے ہمارے گھروں کے باہر بہت زیادہ حالات خراب تھے دوسرے کو لوگ مار رہے تھے لیکن تب تک پھر بھی ہم لوگ ایک حسلے سے بیٹھے رہے لیکن جب ہمیں پتا چلا کہ ہمارے ایک پاکستانی بھائی کی ڈرت ہو گئی ہے ان کو شیشید ہو گئے ہیں تو بالکل ہمت چھوٹ گئی تھی کہ اب پتا نہیں ہمارے صد کیا ہوگا ہم اپنا مدر لینڈ کبھی دیکھ بھی پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے غانی صاحب ہمارے پاس تھوڑا ہے آپ سے ایک فائنل کنکلوڈنگ رمارک لینا چاہوں گا اس ساری سچویشن کے حوالے سے آپ کیا دیکھنے آگے بات یہ کہ وہاں جو سورتیال پیدا ہوگی ہے یہ جو نسلی تصادمہ ہوتا ہے یہ ختم نہیں ہوتا اس کے لیے وہاں کی حکومتیں ہی کوئی اقدامات کرتی ہیں میں نے سمجھتا کہ وہاں کے حالات بہتر ہوں گے جیسا کہ ابھی آقب نے بتایا کہ پرائم نسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم اپنے ان سٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشت کریں فاروق ایک بات چکے بھی بریک میں مجھے انہوں نے بتائی ہے ہم نے فیڈل گورنمنٹ کو اپریشیٹ کیا ہے کہ وہاں پر جو کرغستان میں پاکستان تھے انہیں لے کے آئے لیکن انہوں نے اچھی بات بتائی ہے کہ پنجاب کے چیف منسٹر نے اپنے دو وزراء کو نیلم جبار صاحبہ گئی ہیں ملک ندیم کامران صاحب گئے ہیں دس لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیلم جبار پیپلز پارٹی کی وزیران کی کیبنٹ کی ندیم کامران ہے یہ اچھی بات ہے فیڈل گورنمنٹ نے اپنی ذمہ داری پوری کیا ہے چونکہ یہ لوگ شہر شورکورٹ کے رہنے والے ہیں تلافی تو نہیں ہو سکے گی لیکن حکومتوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی واپسی کی بجائے حکومت کو یہ ذمہ داری بھی اب سر انجام دینی چاہیے کہ یہ جو ہمارے سٹوڈنٹس واپس آئے ہیں ان کو اکومنڈیٹ کیا جائے تعلیم داروں میں کیونکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے جس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں یہ تو حالات کا شکرہ ہوئے ہیں دسکری تصادم جب شروع ہو جائیں جی وہ اس کی بنیادیں ایسی بن جاتی ہیں کہ وہ مرلا وار پھر لازمی ماجی ہمارے پاس آخری دو منٹ ہے جاننا چاہوں گا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں بہت سے لوگ اس پر کے پروگرم دیکھ رہے ہوں گے اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتی ہیں اس پورے واقعے کے حالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ادھر کے حالات تھے یہ تو بالکل ناممکن تھا کہ میرے بیٹے کی ڈرڈ بوڈی مجھ تک پہنچتی آخر دیدار کے لیے یہ میں دنیا والوں کا شکریہ بہت ادا کرنا چاہتی ہوں اپنی حکومت کا کرنا چاہتی ہوں کہ اس کے ذریعے انہوں نے ہمارے سے بہت عقلت کیا اسی وجہ سے میں نے اپنے بچے کا آخری دیدار کیا اور علی رضا شہید کی وجہ سے جو اتنے بچے ادھر سے بچ کے آئے ہیں یہ سارے علی رضا کی وجہ سے آئے ہیں رضیر علی رضا نے اپنی شہادت دے دی اور ان بچوں کو بچا لیا میں ان ماں کو مبارک بات دوں گی جس کے بچے ادھر سے بچ کے آئے ہیں میں نے اس کا بچے کیا اور اندھر سے زندہ سلامت آئے ہیں لیکن وہ میرے بچے کا لیا اور ہمارے لیا اب اس کے بچے کا کلے اور اللہ یہ چیز قبول کرے اپنے حکومت کو بہت دے بہت دے انہوں نے بہت سادی ہاں شہید بہت دیا شہید بہت شکریہ ضرورتا ہے جو تاہی شکریہ شکریہ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے فاروق اور سندس کو دیں اجازت اللہ حافظ